شاہ جی میرے بھائی کی نا شادی تھی جب عید کے بعد تھی تو پیسوں کرنا بندبست نہیں ہو رہا تھا میرے نا شوہر نے نا کسی کے ساتھ پیسے لگائے تھے تو وہ نا ہمیں پیسے واپس نہیں کر رہے تھی یہ میں اپنی تیسٹیمنی بتا رہی ہوں ابھی پہلے سب سے تو نا شاہ صاحب انہوں نے نا میں حضرت میں جاتے تھے دو مہینے سے نا وہ ہمیں بس کہہ رہے تھے اگلی افت دے دوں گا اگلی افت دے دوں گا اگلی افت دے دوں گا وہ بندہ ایسا تھا کہ میرے اببو نے بھی میرے حضرت کو منع کیا تھا کہ اس بندے کے ساتھ پیسے نہیں لگانے وہ تھوڑا سا نہ تنگ کرتا ہے جیسے طبیعت کے وہ ہوتے ہیں نا کہ پیسے دے دیئے تو بھول جاؤ جی بولے جی ایکزیکلی لیکن میرے حضرت ان کے بڑے تھے کہ انہوں نے میرے حضرت کو بڑے شیشن بتا رہا تھا میرے حضرت نے مجھے نہیں بتایا کہ میں نے ان کے ساتھ پیسے لگائے ہیں وہ مجھے کسی غلط بندے کا بتا رہے تھے کسی اور کا نام لے کے کہ اس کی میریٹیشن لو اور وہ مجھے پیسے مل جائے اچھا خیر میں میریٹیشن گیرہ کرتی رہی اور وظیفہ مجھے ملا ہوا تھا سکس ٹو سکس یہی میں پڑ رہی تھی اور دعا کر رہی تھی اس میں لیکن رمضان آ گیا تو ہمارے کوئی تیاری نہیں تھی کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا پھر میں نے باجی یوگرٹ سے بات کی میں سپورٹ گروپ ٹویلپ سے بات کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو ہماری سینئر ایڈمن ہے باجی یوگرٹ ان سے میں نے بات کی انہوں نے مجھے ایکسٹرا سکس کے دیا ساتھ پڑھنے کے لیے بسم اللہ تو شاہ صاحب میں نے وہ سٹارٹ کی اور شکر الحمدللہ انہوں نے ہمیں پیسے دے دی سارے تو نہیں دیئے آٹھ لاکھ تھا ٹوٹر لیکن سارے پانچ لاکھ رپیانوں نے دے دیا جس سے ہماری شادی اچھی گزر گی ہماری عزت رہ گئی عزت اللہ تعالیٰ رکھنے والا ہے عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں قرآن پڑھ رہے ہیں تو پھر یہ میڈیٹیشن کر رہے ہیں مراک باجی سے کہتے ہیں تو بس پھر عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں عزت رکھ کیا لی ہے عزت ٹھیک ہے باجی ڈن ہو گیا یہ تو بڑھ ہے